آگے بڑھیں گے اگلی بڑی خبر ڈلی سے ہے تیہاڑ جیل سے ہے جہاں پر پھر سے گینگ وار کی خبر ہے تیہاڑ جیل میں قیدیوں کے دو گھٹوں میں مارپیٹ کی خبر ہے جیل میں دو قیدیوں پر چاکوز سے حملہ ہو گیا لولی اور لویش نام کے یہ دو قیدی ہیں جو اس میں سکمی ہو گئے ہیں دونوں قیدیوں کو فلاہر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب تیہاڑ جیل کے بیتر اس طرح کی گھٹا ہو اس سے پہلے بھی گینگ وار کی الگ الگ گھٹنائیں سامنے آ چکی ہیں سوال تب بھی اٹھتے ہیں جیل کے بیتر جہاں پر قڑا پہرہ رہتا ہے ہتھیار وہاں کیسے آتے ہیں کیسے وہاں پر گینگ وار جیسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں آمنے سامنے جب یہ قیدیوں کے دو گھٹائے تو اس میں کئی کو چوٹ لگی ہے دو لولی اور لویش نام کے جو قیدی ہیں انہیں بھرتی کرائے گیا ہے آیوش اس قبر کو لے کر زیادہ بیتر کے ساتھ جھڑ گئے ہیں آیوش تیہاڑ جیل میں گینگ وار کی پہلی گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے بھی سوال بہت سے اٹھ چکے ہیں سرکشہ کو لے کر ہتھیاروں کو لے کر اس بار کس طریقے سے خبر سامنے آئے اور کیسے حملہ کیا گیا دونوں گھٹ کی طرف سے جی بالکل بتا دے کہ لولی اور لویش نام کے دو یہ لوگ ہیں جو ہتھیا کے عارف میں تیہاڑ جیل کے جیل نمبر آٹھ میں بند تھے اور جب یہ لوگ فون روم میں جاتے ہیں اس سمیں ان پر حملہ کرتا ہے ایک ویشتی لوکیش اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دراصل لوکیش کے بھائی کی ہتھیا ان دونوں نے کی تھی لوکیش کے بھائی کی ہتھیا کرنے کا ان دونوں لوگوں پر آروق تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے لوکیش نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے اوپر دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا پھلال جو دونوں کی حالت ہے وہ اتھر ہے اور دونوں کو اپنے بھرتے کرایا گیا ہے آئیوش میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پیسی آر دوسرا جو آڈیا آ رہے ہیں اسے پلیز ڈاؤن کیجئے آئیوش میرے ساتھ میں ہوں اور آئیوش بتا رہے ہیں کہ دو قیدیوں پر چاکو سے جانلیوہ حملہ کیا گیا لولی اور لویش نام کے یہ دو قیدی ہیں جو زخمی ہو گئے ہیں اسپطال انہیں پہنچایا گیا ہے جو سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے آئیوش ایسا نہیں کہ وہاں پر صرف پولیس کا پہرہ ہوتا ہے یا پہلے سے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہاں سی سی ٹی وی بھی رہتے ہیں تو کیا اس خبر کا یا پھر اس گھٹنا کا کوئی بھی اندیشہ وہاں پر جیل پرشاستن کو نہیں تھا کیا سوال دہر آ سکتے ہیں آئیوش چونکہ تیہار جیل میں ایسی گھٹنا پہلی بار نہیں ہے کہ سامنے آئی ہو یہاں سی سی ٹی وی لگے رہتے ہیں کیا جیل پرشاستن کو پہلے سے اس گھٹنا کی کوئی بھنک نہیں تھی جو بلکل دیکھیں تیہار جیل جو ہے وہ دلی کی بلکہ پورے دیش کی سب سے سرکشت جیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں سے باہر سے کوئی چیز لے کر آنا لگ بک اسمبھو ہے کیونکہ تین سیکیورٹی چیک پوئنٹس ہوتے ہیں جن سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے کپڑوں کی تلاشی لی جاتی ہے جو ویفتی اندر جا رہا ہے اس کی بھی تلاشی لی جاتی ہے لیکن کئی بر کیا ہوتا ہے کئی روزورہ کی ایسی چیزیں ہیں جو کہدیوں کو اپلت کرائی جاتی ہے اور اسی سے یہ لوگ ہتیار بنا لیتے ہیں جیسے ادھارن کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ کھانا کھانے کے لیے سٹیل کی چمچ کہدیوں کو دی جاتی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چمچ کو چھپا لیتے ہیں اس چمچ کو دو تین دن تک دیوار سے یا زمین سے گھز گھز کر اسے نکیلہ بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس نکیلے ہتیار سے یہ واردات کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی چمچ کو ایک طریقے سے گھز کر چاکو نوما بنا دیتے ہیں نکیلہ بنا دیتے ہیں جس سے سامنے والے پر حملہ کیا جا سکے یہ کچھ انٹرنل فالٹ ہے جو تیہار جل میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں کئی پر اگر انہیں ایک پتھر کا ٹکڑا مل گیا تو اس کو وہ لوگ گھستے رہیں گے اس پتھر کے ٹکڑے کو نکیلہ بنا دیں گے اور اس کے بعد اس دھاردار ہتیار سے سامنے والے گھٹ پر یا سامنے والے وقتی پر حملہ کریں گے پلال جو یہ معاملہ ہے اس میں دو اینگل سامنے آ رہے ہیں پہلا یہ کہ اس میں گینگ بار بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ادھیکاریوں کی طرف سے کوئی چیز پشٹی نہیں کی گئی دوسرا یہ ندھی بدلے کا معاملہ ضرور ہے کیونکہ لوکیش کے بھائی کے حتیہ کی گئی تھی اسی حتیہ کا بدلہ لینے کے لئے اس نے لبلی اور لویش کے اوپر جان لےوا حملہ کیا آپ نے کہا کہ چمچ کو دیوار سے گھس کر اسے دھاردار ہتھیار کی شکل دے دی جاتی ہے یہاں جو حملے کی خبر ہے کہ دو گو ٹاپس میں بھیڑ گئے کیا دیو نے دوسرے پر حملہ کر دیا چاکو سے حملہ ہوا کیا یہ ریال چاکو تھا یا چمت سے بنایا ہوا چاکو تھا ایوش ایسی کوئی جانکاری ملی کیا نہیں دیکھیں اس بارے میں ابھی بھی کوئی عجدکارک جانکاری سامنے نہیں آئی ہے کہ آخر کس ہتیار کا استعمال کیا گیا کیا وہ ہتیار انہوں نے کہی سے چھرایا تھا ہتیار جیل کے اندر کیسے پہنچا یا اسی پرکار سے جیسے میں نے ادھارن برطایا کہ کسی لوگے کے سمان کو گھس کر انہوں نے نکیلا بنا دیا اس چیز سے حملہ کیا جو ہتیار تھا جسے اس کو فیلال ہو سکتا ہے کہ پولیس نے اپنی گرفت میں لے لیا جو تیہار جیل کا پرشاہ سن ہے انہوں نے اس کو کنفیسٹکیٹ کر لیا ہو لیکن کیا ہتیار تھا کیا کس چیز کا استعمال کیا گیا وہ ان تک کیسے پہنچی یہ ضرور بتایا جائے گا پریس ریلیس کا انتظار کیا جا رہا ہے تیہار جیل کی طرح سے جب آفیشل کنفرمیشن ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم درشو کو صحیح اور سٹیک جانگاری دے پائیں گے کہ آخر کے ستیار کا استعمال اس پوری بھاردات میں کیا گیا تھا جی ٹھیک ہے آیوش نظر آپ رکھے گا اس قبر سے